اسلام علیکم سیکرڈر کلاس آج جو ہمارا لیکچر ہے کل جو لونگوشن پڑھو سے ہاف اگلا نیکس لونگوشن ہے وہ ہے حسابی زر حسابی زر کیا ہے اس سے مراد وہ اقائی ہے جس کے حوالے سے تمام اشیاء خدمات کے قدر و مالیت کا اظہار کیا جاتا ہے پاکستان کا حسابی زر روپیہ ہے کیونکہ تمام لوگ اپنی رقم کو روپے کی شکل میں گنتے ہیں اسی طرح تمام اشیاء کے قیمت بھی روپے میں بتائی جاتی ہے ہر ملک کا اپنا اپنا حسابی زر ہوتا ہے جیسے امریکہ کا پاؤنڈ جرمنی کا مارک امریکہ کا ڈالر سعودی عرب کا ریال بغیرہ یہ پہلا یہ دوسرا یہ تیسرا آپ کے ایم سی کیوز بھی ہوں گے کہ برطانیہ کا پاؤنڈ جرمنی کا یارگ اور امریکہ کا ڈالر اور سعودی عرب کا ریال ٹھیک ہے پھر حسابی زر کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ضرور کرنسی کے طور پر ملک میں گردش کرے یہ ممکن ہے کہ جس اقائی میں حساب کتاب ہوتا ہو اس مالیت کا کوئی نوٹ یا سکہ گردش میں نہ ہو لیکن اگر لوگ اسے حساب کتاب اور اشیاء کی قیمتوں وغیرہ میں استعمال کرے تو وہ حسابی زر کہلائے گا پھر ہمارا جو ہے وہ ہے گیر ملکی زر مبادلہ بعض ممالکی کرنسیوں کے قدر بہت زیادہ مستقیم ہے انہیں پینل قومی سطح پر قبولیت حاصل ہیں یہ بینل قومی تجارت میں عالی مبادلہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے یہ کرنسیاں زر مبادلہ کہلاتی ہیں امریکہ کا ڈالر برطانی برطانوی پاؤنڈ جپان کا ین وغیرہ غیر ملکی زر مبادلہ ہے پھر جو ہمارا نیکس ٹروپک ہے وہ ہے اندہ زر کے حساب کسی شئے کے اندہ زر بننے کے لئے ضروری ہے کہ اس میں درد زائر حساب پائے جائیں پہلا ہے مقبولیت عامہ ہم نے اس میں جو ہمیں اس نوٹوں سے فائدہ حاصل ہوتے ہیں وہ بتانے ہیں کہ یہ پائے دار ہیں یہ اقصانیت ہے زیادہ دیر تک چل سکتے ہیں یہ نوٹ ہیں مطلب کے پہلے جیسے بارٹر سسٹم میں تھا کہ کچھ اشیاں خراب ہو جاتی تھی وہ وقت کے پہلے پہلے ہمیں فروپ کرنے پڑتے تھی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اس میں کسی شہر کو ذر بننے کے لئے اس میں قبولیت عامہ کی صفت کا پایا جانا ضروری ہے لوگ اس شہر کے بدلے میں اپنی ہشیاں قدمات بلا ہیل ہجت دینے کے لئے تیار ہوں سونے اور چاندی میں قبولیت بدرجہ اتم مجود ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی طلب بین القوامی ہے آج کل ملک میں حکومت خود یا حکومت کا اماپر مرکزی بینک نوٹ جاری کرتا ہے چونکہ ان نوٹوں کو قرونی حصیت حاصل ہوتی ہے لہٰذا تمام لوگ لین دین میں ان نوٹوں کو قبول کر لیتے ہیں پھر جو ہے پائے داری کسی شہر کے اندازر بننے کے لئے ضروری ہے کہ وہ پائے دار ہو اور جلدی گل سٹ جانے والی شہر نہ ہو شہر نہ ہوتا کہ اس سے آسانی سے زغیرہ کیا جا سکے اس کی قدر قدر ہمیشہ برقرار رہے سونے چاندی اور نوٹوں میں یہ وہ بھی پائی جاتی ہے پھر جو لاست ہے وہ ہے یک ساند اندازر کے لئے ضروری ہے کہ اس کی تمام حقائیں ہر لحاظ سے یک سان اور برابر ہوں مثلا سونے یا چاندی کے مختلف ٹکڑوں ٹکڑے جو وزن میں برابر ہوں گے وہ مالیت کے لحاظ سے بھی برابر ہوں گے ایک ہی مالیت کے نوٹ بھی یک سان ہوتے ہیں یہ آپ کا آج کا ٹوپک ہے جس طرح سے آپ نے یہ لیسن یاد کرنا ہے اللہ حافظ